اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہیر ہیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے اروی گوش کی ریسپی یہ شربے والا سالن ہے یہ سب کا پسندیدہ اور پسند کیے جانے والا سالن ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں آپ کو اس کا پری ویو دے دوں گی ریسپی کا پری لک دکھا دوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج کی ریسپی کیسی ہوگی جیسا کہ آپ نے ریسپی کا پری لک دیکھ لیا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف اب ہم انگریڈینٹس کا پریویو لے لیتے ہیں کہ ہمیں ریسپی کے لیے کون کون سے انگریڈینٹس درکار ہوں گے سب سے پہلے میں نے لے لی ہے اروی اروی کو میں نے پیل آف کر کے اچھے طریقے سے دھو کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اس کو آپ آٹے کی مدد سے بھی دھو سکتے ہیں اور نمک کی مدد سے بھی پھر ایک کڑائی میں نے لیا ہے اس میں ایک کپ آئل لیا ہے اور اس میں ان ارویوں کو فرائی کر لیا ہے انگریڈینٹس کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا چاہیے ہوگا ایک کلو گوشت ہے میرے پاس ٹھیک ہے بیف ہے میرے پاس بڑا گوشت ہے یہ ایک کلو میں نے لے لی ہے اس کے بعد پیاز ہے میرے پاس تین سے چار عدد جو درمیانی سائز کے پیاز ہیں وہ میں نے چاپ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے ان کو کٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اب مسالوں کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے نمک ٹھیک ہے نمک ون ٹی سپون ہے میرے پاس ٹو ٹی سپون اور ادرک لسن کا پیسٹ ہے میرے پاس ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون گوشت والے سالن میں میں ادرک لسن کا پیسٹ آم ہنڈیا کے نسبت تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں اور ٹیماٹر کا پیسٹ ہے میرے پاس دو ٹیماٹر آپ بڑے سائز کے لے لیں اور ان کو سلائسز میں کٹ کر لیں ورنہ پیسٹ یوز کر لیں دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اروی میری فرائے ہو رہی ہے ابھی ہم اس کو فرائے ہونے دیں گے ہم ہنڈیا میں ککر لیتے ہیں پریشر ککر پریشر ککر میں سارے انگریڈینٹس ڈال کے ہم اس کو پریشر لگا دیں گے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے ابھی میں نے لیا ہے ون کپ آئل ون کپ آئل لے لیا ہے اور ابھی جو ہنڈیا کے سارے انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو میں سٹیب اے سٹیب اےڈ کرتی جاؤں گی ککر میں سب سے پہلے میں نے اپنے پاس پیاز رکھے ہوئے تھے کٹ کر کے سب سے پہلے میں نے پیاز اس میں ایڈ کر دیئے پھر اس کے بعد جو گوشت تھا میرے پاس ٹھیک ہے بڑا گوشت میں یوز کر رہی ہوں بیف یوز کر رہی ہوں وہ میں نے ایڈ کر دیئے اس میں سٹیب اے سٹیب جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو الڈی کوانٹیٹی بتا چکی ہوں اس کو میں ڈیریکٹلی ایڈ کر دوں گی ٹیمارٹر کا پیسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں ورنہ سلائسیز میں بھی کٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مسالے مانگو میں میں ایڈ کر رہی ہوں ڈیریکٹلی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ کونٹیٹی آپ کو آلیڈی بتا چکی ہوں ان سب مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے حجبے ضرورت تقریباً ایک سے ڈیرڈ گلاس پانی آپ ایڈ کریں اس کو اچھے سے مکس کریں اور پریشر لگا دیں ٹھیک ہے دوسری طرف میں نے ہنڈیا کو پریشر لگایا ہے اور ادھر میری ارویوں نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس کو میں ایک ٹری میں یا ڈش میں نکال لوں گی اپنے پاس رکھ لوں گی اور دوسری سائیڈ پہ اپنی ہنڈیا کو میں پریشر لگا دوں گی پریشر تقریباً میں نے ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لیے لگایا ہے ٹین منٹس کے بعد آپ چیک کر سکنے اگر گوشٹ گل چکا ہے تو آپ پریشر کو بند کر دیں ورنہ پانچ منٹ کے لیے مزید لگا لیں ابھی میں نے چیک کیا تو گوشٹ گل چکا تھا مطلب پریشر لگانے کی مزید مجھے ضرورت نہیں تھی اب میں میڈیم فلیم پہ اپنی ہنڈیا کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی جو بھی ہنڈیا ہوتی ہے شوربے والی اس کو اچھے طریقے سے بھوننا پڑتا ہے ابھی میں نے اس میں ہاف کپ اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس کو بھوننے کے لیے رکھ دوں گی جو بھی شوربے والی ہنڈیا ہے دوبارہ آپ روپیٹ کر رہی ہوں کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے جب ہنڈیا اچھے طریقے سے بھون جائے کیسے پتا چلے گا کہ ہنڈیا بھون چکی ہے جب وہ آئل اپنا ریلیز کر دے گی ٹھیک ہے پھر میں نے اس میں فرائی کیوی ارویاں ایڈ کر لی ہیں ارویوں کا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور مزید تین سے چار منٹ کے لیے میں اپنی ہنڈیا کو بھونوں گی یہ بہت زیادہ پسند کی جانے والی ریسپی ہے ہمارے گھر میں سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ بھی مست اس کو ٹرائے کریں فرائی اڈال کے میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے مزید بھون لی ہے ٹھیک ہے اس کو اب بھوننے کے بعد اب اس میں میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ گرم مسالہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور پھر پانی میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے نورمل پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تھنڈا پانی نہیں ایڈ کرنا اگر آپ کے پاس گرم پانی ہے تو وہ بھی پریفرائبل ہے گرم پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن تھنڈا پانی نہیں آپ نے ایڈ کرنا ٹھیک ہے نورمل پانی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ضرورت کے مطابق اگر آپ زیادہ شوربہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم چونکہ تھوڑا ٹھیک پسند کرتے ہیں اس لیے میں نے کم پانی ایڈ کیا ہے اب میں نے پانی ایڈ کرنے کے بعد لو فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی دس منٹ پکنے کے بعد میری ہنڈیا بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کو اس کی فائنل پریزنٹیشن دکھاتی ہوں ریش اوٹ کرنے کے بعد اس کی فائنل لکھ یہ تھی اور بہت ہی لذیز اور بہت حشزائقہ یہ بنا تھا سالن بہت سب نے پسند کیا تھا آپ بھی اپنے گھر میں اس کو مسٹ ٹرائے کریں انشاءاللہ اگر سیم انگریڈینٹس یوز کر کے آپ ٹرائے کریں گے تو سیم فلیور آئے گا ایسا ہی اچھا ٹیسٹ اور لذیز ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی اروی گوشت کی ریسپی شیئر کی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کون کر دیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اپنے فرنڈز کے ساتھ میرا چینل شیئر کریں اور ان کو بھی سبسکرائب کرنے کا بولیں تھانکس فور واشنگ آج کے لئے اتنا ہی اپنا حیال رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ